اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان محمد صفیان شاہد معزز سامین کو میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مچنابات کے قبرستان میں غرور، تکبر اور کینا ایسے مرش ہیں جو انسان کو اس کی شخصیت سے گرا دیتے ہیں اس شہر خموشاں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے پیاروں نے اپنی گھروں کو تازین و عرائش سے تو عراستہ کر لیا ہے مگر مٹی کے اس دھیر میں متفن لوگوں کے لیے صاف سترا محول بھی میسر نہیں جگہ جگہ آپ کو جھاڑیاں نظر آئیں گی صفائی کا کوئی نظام یہاں پر موجود نہیں ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ بھی اپنے پیاروں کی قبور پر فاتح خانی اور چند آنسو بہا کر چلے جاتے ہیں مگر کسی نے اس جگہ کی صفائی کے بارے میں نہ تو سوچا ہے اور نہ ہی یہ خیال ذہن میں لایا ہوگا یہاں پر چند ایک درخت بھی موجود ہیں جو کہ دیکھ بال نہ ہونے کے باعث خوشک ہوتے جا رہے ہیں آج ہم نے اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے تو خواب دیکھی ہیں مگر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس جگہ کو صاف رکھنا بھی وہ بالے جان سمجھتے ہیں اس شہر خموشہ میں مدفن تیرے اپنے ہیں اس شہر خموشہ میں مدفن تیرے اپنے ہیں تو کچھ بھی نہ کر مگر اسے برباد تو نہ کر انتظامیہ اس وقت ہی حرکت میں آئے گی جب آپ لوگ اس آواز کو اٹھائیں گے مت بھولئے کہ آپ کو اس جگہ پر آج نہیں تو کل آنا ہے اللہ تعالیٰ تمام سننے والے سامائین کو ہدایت دے اور ہمت اور استطاعت دے تاکہ اس شہر خموشہ کی صفائی سترائی کا خیال لکھا جائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی